بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُوا الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللَّهَ لَا سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَهِ التَّيِّبِينَ التَّوْغِرِينَ الْمَعْسُومِينَ اما بعد ایک ناصبی ملہ اشرف جلالی نے اپنے خب سے باطن کو ظاہر کرتے ہوئے آلِ محمد سے اپنے بغض کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے لیے پوری قائنات کے اہلِ ایمان کی لانتوں کا اپنے آپ کو حق دار بنانے کے لیے مخدومہِ قائنات صدیقت القبراء جنابِ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہہ کے بارے میں جو اس نے جسارت کی کہ جس کے لفظوں کو دوہرانے کی میں حمد نہیں کر سکتا لیکن اس کی اس جسارت سے جہاں غلامانِ درِ زہرہ صلی اللہ علیہہ اپنی غیرتِ ایمانی کے ثبوت کے لیے میدانِ عمل میں آئے ہیں وہاں تاریخ کے بہت سے خابیدہ نقاط کو بھی واضح کیا جا رہا ہے میں عظمتِ سیدہِ قونین کے حوالے سے اپنے چار اشعار سے آغازِ گفتگو کروں گا اور آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام غلامانِ درِ زہرہ کے لیے ہر طور ہر جہد سے عرفہ ہیں فاطمہ عرفانِ حق ہے منزل رستہ ہیں فاطمہ دنیاِ مارفت میں یقتہ ہیں فاطمہ اور عظمت کی رفتوں میں تنہا ہیں فاطمہ زہرہ شعورِ علم و عمل کا نصاب ہے بی بی یہی تو جزوِ رسالت معاب ہے اس ناسبی ملہ نے یہ بات نہیں سوچی کہ وہ توہینِ جنابِ سیدہ کا مرتقب نہیں ہو رہا بلکہ وہ توہینِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتقب ہو رہا ہے لہٰذا آج بلا تفریق سنی و شیعہ تمام محبانِ اہلِ بیت تمام غلامانِ درِ زہرہ صلی اللہ علیہ یکجاہ ہو کر احتجاج کر رہے ہیں اور حکومتِ وقت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس ملعون کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے سزاِ موت بہت چھوٹی سزا ہے دشمنِ زہرہ کے لیے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے نشانِ عبرت بنا دیا جائے کہ جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جزو کو جزو کی توہین کرنے کا مرتقب ہو رہا ہے جلالی کے اس عمر سے جہاں محبانِ اہلِ بیت اپنے ایمان کے بلبوتے پر اسمتِ جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ کے گواہ بن کر سامنے آئے ہیں اس اسمتِ کبراہ کے گواہ بن کر سامنے آئے ہیں وہاں اس عمل نے یہ کام بھی کر دکھایا کہ ناصبیت کا چہرہ بے نقاب ہو گیا عالمِ اسلام کے سامنے اس کے اس بیان کے بعد برادرانِ اہلِ سنت کے رییکشن نے ان کے نظریاتی بیانیے کو واضح کر دیا اور یہ بات سامنے آگئی کہ اگر مکتبِ اہلِ بیت جنابِ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کو معصوم عن الخطہ مانتا ہے مکتبِ اہلِ بیت چہاردہ معصومین علیہ السلام کو انبیاء کو تو مکتبِ اہلِ سنت بھی آئمہِ اتحار کو جنابِ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کو محفوظ عن الخطہ مانتا ہے اور یہ بیانیاں بھی سامنے آگیا کہ جنابِ سیدہ کسی بھی صورت میں خطا کی مرتقب نہیں ہو سکتی وہ زبان جل جائے جو جنابِ سیدہ کونین کی عصمت کے بارے میں یہ جسارت کرے لیکن اہلِ سنت کے بیانیے نے یہ ظاہر کیا کہ صحابہِ قرام اجتحادی خطا کر سکتے ہیں لہٰذا یہ سازش جو دراصل شیعہ اور سنی کو لڑانے کے لئے تھی یہ ناسبیوں اور خادیوں کی طرف سے جو تکفیریت کے توفان کو بپا کرنا چاہتے تھے لیکن بحمدللہ سرزمین پاکستان پہ بسنے والے غیور شیعہ اور سنی کل بھی متحد تھے آج بھی متحد ہیں وہ غلامی درِ زہرہ صلی اللہ علیہ پہ فخر کرتے ہیں اور اپنی غلامی کے ثبوت کے لئے وہ عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں وہ تھانوں میں بھی جا رہے ہیں لہذا میں پیغام دیتا ہوں اس گروہ ناصبی کو کہ تمہاری یہ سازش کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہوگی کہ سرزمین پاکستان پہ شیعہ اور سنی جنگ کی جائے کہ سرزمین پاکستان پہ فرقہ واریت کو بھارا جائے انشاءاللہ شیعہ اور سنی کل بھی کٹھے تھے اور میں پیغام دوں گا مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو کہ دیکھو یہ جو اتحاد کی فضا بنی ہے اس میں رکھنا اندازی ہم نے نہیں کرنی آپ نے نہیں کرنی کہ جو اہل بیت کے دامن سے اپنے آپ کو متمسرک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم نظام مرجعیت کتابیں ہیں اور ہمیں ہمارے نظام نے یہ سبق دیا ہے ہمارے رہنماؤں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ دوسروں کے مقدسات کا احترام کرنا ہے اور مقدسات برادران اہل سنت کی توہین کو حرام قرار دیا ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرہ کی صداقت انشاء اللہ اس کے بعد مزید نکھر کے آئے گی اور تاریخ کے اوراق پر پڑی ہوئی گرد جھڑے گی اور دنیا یہ جان جائے گی کہ صدیقت الرقبرہ سلام اللہ علیہ کی ہر بات سچی ہر قدم سچا ہر قول سچا اس لیے کہ وہ صدیقت القبرہ ہیں موسیقی موسیقی